پاکستان میں لوگ روتے ہیں اب وہاں کا کلچر ہی ایسا ہے کہ بھئی پاکستان میں ان کا کلچر پاکستانیوں کا کلچر ہی ایسا ہے کہ وہ آٹھ لاکھ روپے کے جھوٹے پہن کر دھیکھ مانگنے چلے جاتے ہیں تو جب آپ کا کلچر ایسا ہے اگری بھی تو اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ ملک کے اندر کس طریقے سے تباہی آ رہی ہے کچھ ذرا جا کے باہر لوگوں سے بات تو کرے پانچ لوگوں کی جان چلی گی ہے کس چیز کے لیے آٹے کی بوری کے لیے پانچ لوگ پچھلے چند دنوں کے اندر یہ ملک کے اپنے حالات کر دیئے ہیں غریب آدمی تو چھوڑیں اس وقت متوسط طبقے والے کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کہ مہینہ میں پیسے پورا کروں گا ہزاروں کاروبار بند ہو گئے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ملک میں ایسی تباہی آ رہی ہے جو کسی نے بھگوان کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے گوڑ کا واسطہ ہے ہمیں سپورٹ کرو ہم آپ کے باہرے ہیں آپ کے علاوہ اگر آپ ہمارے نہیں بنو گے نا تو چائنا بھی ہمارا نہیں بنے گا جس دن آپ ہمارے جس دن انڈیا آپ ہمارے بن گے سعودی عربیہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کو ابھی نگر پیسے دینا فضول ہے صورتحال یہ ہے کہ غریب عوام بیس کلو مفت آٹے کے پیچھے دوسرے کی جان کے در پہ ہو چکے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اب آج آپ پاکستانیوں پر برا وقت ہے تو آج انہیں انڈیا یاد آ رہا ہے وہ یہ در ویڈیو دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پاکستان کے حالات ہیں حالانکہ پاکستان کے ان حالات کے بارے ان بات کو پتہ کون کر رہا ہے عمران خان کی پارٹی کے یہ فائنس منسٹر ہیں یہ بات کر رہے ہیں ساڑھے چار سال تک ان کی گورنمنٹ رہیا اس ٹائم پہ بھی ایسے ہی کچھ حالات تھے اب آپ دیکھیں گے آنگے ویڈیو میں کس طریقے سے بات ہو رہی اس کے بعد اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں پاکستان کے جو حالات ہیں اب وہ لوگ مطلب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ بھگوان کا نام تک لے رہا ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے بات کرتے ہیں بات پلیش ہل کو سبسکرائب کریں گا ہم ملتا ہوں کہ دیکھیں کہ نریندرہ موڈی صاحب کا اگر کوئی آتا بھی تھا تو بہت عجیب عجیب کر کے ان کی تصویریں بنا ہی جاتی تھی اور کہتے ہیں یہ کر رہی ہیں لیکن آج کل یہ چیز بڑی کامن ہو گئی ہے لوگ کہیں پہ بیٹھتے ہیں میں دو تین دن پہلے خیبر پکنقواہ میں تھا مختلف جگہوں پہ بیٹھا ہوں یا نا میں کوئی یہ نہیں کہا رہا لیکن حقیقت میں یہ بات مجھے سننے کو ملی تو میں نے کہا یار یہ ایک آدمی ہے نیو دیلی میں بیٹھا ہوا ہے پاکستان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پڑوسی کے طور پہ وہ رہتے ہیں اپنے ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں لیکن آج پاکستانی اس بات پہ مجبور ہوئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یار واقعی وہ بندہ اپنے ملک کو آگے لے کے گیا ہے ایک تو یہ ریزن ہے کہ موڈی جی کو وہ لوگ پہلے جس طرح سے ان کے بارے میں غلط کہتے تھے وہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ بار بار گجرات میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا اس چیز کا ایک موڈیلر ایکزامپل دے کے بار بار اس چیز کے اوپر موڈی جی کا کیریکٹر اسیسنیشن کرتے تھے کہ انہوں نے وہ کروایا لیکن آج یہی پاکستانی دو چیزیں دیکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دو ہزار بائیس کی گجرات الیکشن میں بی جی پی جیت گیا with full majority including جو مسلم majority areas ہیں گجرات کے وہاں بھی لوگوں نے بی جی پی کو vote دیا جیسے کی اس صورت میں ایکزامپل دے گیا تو ہائی مجوریٹی سے بی جی پی کے ایمیلیز جو ہے ہر جگہ جو بی جی پی کے ریپریزنٹیوٹیوز ہیں وہی جیتے ہیں گجرات میں including the majority muslim areas تو پاکستانی تو یہی سونچیں گے جب گجرات کے مسلمان ہی ان کے ساتھ ہیں تو ہم کیا بول سکتے کیونکہ گجرات کے مسلمانوں کو پتا ہے کہ ان کے سی ایم جو ایک ٹائم پہ وہ سی ایم تھے نا گجرات کیونکہ actually کیا ہے شاید پہلے ان کو بھی ایک غلط فہمی تھی کہ موڈی جی نے ہی جان موڈی جی کا کام دیکھا انہوں نے دیکھا کہ گجرات کو انہوں نے صرف حفاظت سے ہی نہیں بلکہ progress سے آگے بڑھایا اور کبھی کسی بھی policy میں کوئی ہندو مسلم یہ تو بات آتی ہی ملی کوئی بھی policy جب وہ introduce کرتے ہیں اس کا benefit ہندوز اور مسلمز equally اس کا benefit لیتے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس کا جو بھی policy آتی ہے اس کا منافع دونوں ہندو اور مسلمز کو ہوتا ہے تو ہر ایک چیز جب گجرات کے مسلمان آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور وہ جو بیٹی باتوں کو بھول کر ایک progressive government کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پاکستانی کون ہوتے ہیں بار بار وہ دو ہزار دو کا مدہ اٹھانے والے جب گجرات کی لوگوں میں ہی آپس میں ہی وہ کلیش نہیں ہے چاہے ہندو اور مسلم ہو تو پاکستانی کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے ہو تو وہ ایک چیز cross out ہو گئی جس کی وجہ سے وہ موڈی جی کی بارے میں بھولتے تھے دوسری چیز ہر ایک وہ country جو پاکستان کو بھیک دیتی ہے اس country کا prime minister یا president ہو وہ موڈی جی کی بارے میں اچھا ہی بولتا ہے چاہے ٹیلی وہ چاہے فرانس ہو جو بھی وہ اچھا ہی کیونکہ آپ کو بتا ہے جیسے میں نے last night آپ کے show پر بولا تھا کہ 78% global approval ملا ہے موڈی جی کو and he is the most appreciated and approved global leader in the world اس کا کیا مطلب ہے کہ diplomatic ہی ہر ایک country نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ وہ اچھے relations رکھنا چاہتے ہیں بے شکل اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ موڈی جی کی جو گورنمنٹ ہے یہ اچھلی پچھلے کئی دنوں سے کئی آرٹیکل سامنے آ رہے ہیں جیسے wall street journal پہ walter russell meet نے لکھا کہ موڈی لیڈ bjp گورنمنٹ is the most economically the most important گورنمنٹ for the world in the coming years ہر ایک country جو ہے چاہے وہ muslim country ہو یا western country ہو آپ سیریہ کا president دیکھو کیا بولتا ہے ان کے بارے میں palestinian government ہے حالکہ میں پرسری جو ہے میں palestin کو support نہیں کرتی یہ میرے سارے despite being a muslim یہ میرے سارے followers جانتے ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں آپ palestinian government نے ان کو ہائے سیویلین آوارڈ دیا یو اے ڈورمنٹ نے ان کو ہائے سیویلین آوارڈ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہے موڈی تھی اب پاکستان کس طرح سے ان کو you know ان کا character assassinate کرے گا کیونکہ اگر پاکستان سے کوئی ان کا character assassinate کرتا بھی ہے اپنی موقع کے لیے اپنی you know بے تکی politics کے لیے تو وہ بے وکوف نظر آتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ دنیا نے already اپنی approval دے دی ہے موڈی جی کی government کو لے کر موڈی جی کو لے کر as a leader جی ایک exactly اچھا یانا جی ایک چیز اور ہے اور وہ میں یہ تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا پھر وہ پنجاب والے issue پہ جائیں گے لیکن کیونکہ بہت سارے دوست جو بھی مجھے ملتے ہیں یا ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ویسے پوچھتے رہتے ہیں کہ یار یہ والی بات یہ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک country ہے یعنی اس وقت انڈیا پانچویں بڑی reserves رکھتا ہے economy یعنی اس ساری چیزیں بہت پیسہ ہے ان کے پاس وہ بڑا کچھ effort کر سکتے ہیں اپنے shoes کی بات کی کہ جی آٹھ لاک کا جوتہ پہن کے جاتے ہیں اور پیسہ مانگ رہے جی آئی ایم ایپ سے یا پھر world bank سے یا پھر سعودی ریبیا سے یا پھر یو ای سے کے اندر بیٹھ کر مختلف شوز میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یار آپ کم از کم اس لیول کا جائیں کہ آپ ان سے ادار مانگنے جا رہے ہیں یا تو آپ ان کو دینے جا رہے ہونا پھر اٹھ لاک کا کیا آپ پچاس لاک کا پہن کے چلے جائیں جو بڑے leaders ہوتے ہیں اس طرح کی وہ پھر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یار ہم نے بس ٹھیک ہے white color کا کرتہ پہن لیا نیچے دوتی اور وہ مودی صاحب کی میں ایک تصویر دیکھتا ہوں جس میں نیچے کچھ سا ٹائپ ایک شوز ہے وہ پہن کے بس وہ پھر رہے ہوتے ہیں کہیں پہ بھی ہو جائیں وہ امریکہ جائیں وہ آسٹریلیا جائیں وہ اپنے انڈیا میں ہو یا وہ سعودی ارابیہ جائیں کوئی اور کپڑے میں نے ان کے ابھی تک نہیں دیکھے تو کیوں یہ سپیشلی جو ہمارے ایشیانز ہیں ہم لوگ تھوڑا سے زیادہ شوخے ہوتے ہیں نا ہمیں ہوتا ہے گیار ہم تھوڑا سا دکھائیں علانکہ یہ شاخرچیاں میں نے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدم آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی پاکستان کے حالات کے بارے میں پاکستان 1947 15 اگست کو آجاد ہوا کس سے آجاد ہوا بریٹس انڈیا سے مطلب بھارت کا بھارت سے ہی آجاد ہوا بھارت پہ کبجہ تھا بریٹس کا اس ٹائم پہ پاکستان ملک کی ایک دنیا کے برچس میں دنیا میں ایک وجود میں آیا اور دو حصوں میں ہوا تھا آپ کو پتہ ایک بانگلہ دیس جو ہے اس کو پہلے east پاکستان بولتے تھے اس کو west پاکستان بولتے تھے 15 اگست بول رہا ہوں کیونکہ پاکستان بندرہ اگست کو ہی آجاد ہوا تھا اتنی فیک کنٹری ہے کہ انہوں نے independence day آجادی کہ دو سال بعد تک celebrate کیا 15 کو پھر جنہ کی موت ہوئی اور ان کو پتہ نہیں یہ کیا ہندو ہیٹنیس پہ تو یہ ملک بنا تھا تو انہوں نے automatically اپنا جو independence day ہے وہ 14 اگست کو سپٹ کر دیا تو یہ حالکہ یہ لوگ بولتے سال 27 میں رمجان پر آجاد ہوا تھا 27 میں رمجان پر اس دن 15 ہی تھی آپ چیک کریں جا کر تو آپ کو پتہ چلے گا اب اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو پاکستان کا ادھارن میں نے 1947 سے یہ دینا چاہ رہا تھا کہ 1947 سے یہ برچس میں آئے تو 1970 تک تو اس دیس نے ٹھیک تھا کیونکہ اگریجوں کا بنایا ہوا پورا سسٹم تھا تو جو لوگ تھے ان کو corruption کرنے میں تھوڑا سا time لگ گیا سسٹم سمجھنے میں ٹائم لگ گیا 1970 تک پاکستان ایک ٹھیک تھاک ملک تھا اچھا خاصا سہر تھا اچھا خاصے اس میں سہر بیس تھے ٹھیک تھاک تھا کیونکہ یہ بھائی حارت پاکستان کے دونوں کے حالات ایک جیسے ہی تھے کچھ زیادہ چنجس نہیں ہو رہے تھے ہوا گیا اس کے بعد ان کے یہاں پہ آتی ہیں بار بار military کی حکومت ہے اور corruption بڑھتا ہے future کو لے کر کوئی planning نہیں کیا جاتی ہے اور یہ لوگ dependent ہو گئے امریکہ پہ اور اس کے بعد ان کو ایک لط لگ گئے ان کو لط لگ گئی کرجے لینے کی کرجے لینے کی لط ان کو ایسی لگی کہ انہوں نے نا development نا ملک کی growth نا ملک کے future کی growth کچھ بھی نہیں سوچا اور جس طریقے سے ان کی لط لگی ابھی تک یہ independent ہے IMF پر امریکہ پر دوبائی پر سعودی عرب پر تو ان کی یہ لط ان کو band بجا چکی ہے اور ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اب ان کے ملک میں ایسا کوئی system نہیں ہے کہ یہ لوگ ان future کس طریقے سے ان کے پاس یہ پتہ نہیں ہے ان کو کی اگلے سال ان کا کتنا گہوں ان کا اتپادن ہوگا سمجھ سکتے ہو پاکستان کے پاس پنجاب کا 70% حصہ آئے تھا پنجاب کی بھومی شروعات سے بھارت میں سب سے اتکرسٹ بھومی میں سے ایک رہی ہے جہاں پر ہر چیز کا اتپادن ہو سکتا ہے بٹ آپ سمجھ سکتے ہو ان کے ساتھ یہ scene ہے ان کا گہوں کے ان کے ہاں لالے پڑے ہو گہوں کے لالے ابھی پڑے یار گہوں کی فصل تو کٹ کے مطلب پک کے تیار بھی ہو چکی اور کٹ بھی گئی ہے کئی جگہ تو بھارت میں تو obviously باکستان میں بھی کٹی ہوگی تو ابھی لالے تو آپ سمجھ سکتے ہو کیا scene آپ کو کیا کہنا اس topic کے بارے ہیں please comment و اپنی رائے در چینل کو subscribe کریں